دیاری بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پھانی بدعیونی کی حالات زندگی اور خصوصیاتی کلام پر روشنی ڈالیں گے پھانی بدعیونی اصل نام شوکت علی خان پہلے شوکت اور بعد میں پھانی تخلص اختیار کیا تیارہ ستمبر اٹھارہ سو اناسی اسوی کو قصبہ اسلام نگر زلعی بدعیوں میں پائدہ ہوئے ان کے والد کا نام محمد شجاعت علی خان تھا وہ پولیس انسپیکٹر تھے پھانی نے دستور زمانے کے مطابق ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی اٹھارہ سو ستانوے اسوی میں انٹرنس یعنی دسویں کلاس کا امتحان پاس گیا انیس سو ایک اسوی میں بریلی کالیج بریلی سے بی اے پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی کچھ عرصے تک مدرس رہے بیاد میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے لیکن جلد ہی ملازمت ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے ایم اے او کالیج موجودہ مسلم انورسٹی ایلی گرڈ میں داخل ہو گئے یہاں سے انیس سو آٹھ اسی میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد لخنو آگرہ اناوہ بریلی اور بدائیوں میں وقالت کی لیکن فانی کو وقالت سے دلچسپی نہ تھی اس لیے اس پیشے میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی انیس سو تربیس اسی میں مہاراجہ کشن پرشاد شاد کی دعوت پر دروار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہیدر آباد کے منسٹر ہو گئے فانی کے آخری ایام بڑی اسرت تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے ان کی صحت روز بروز گرتی گئی بلاخر ستائیس اگست انیس سو اکتالیس اسی کو وطن سے سینکڑوں میں دور ہیدر آباد میں اس جہان فانی کو الودہ کہا اور دیاری گھر میں سپردخا خوئے فانی کا یہ مقتہ ان کی زندگی پر صادق آتا ہے لکھتے ہیں فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گھور و کفن گربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوڑ گیا تو یہ تھی ان کی حالات زندگی اب ان کا جو کلام تو اس پر روشنی ڈالیں گے پیاری بچوں فانی کو شائری کا شوق بچپن ہی سے تھا پہلی غزل اٹھارہ سو نوے اسی میں یعنی گیرہ سال کی عمر میں کہیں والد شائری کے خلاف تھے اس لیے فانی چھپ کر شیئر کہتے تھے وہ کسی استاد سے اپنی کلام پر اصلاح بھی نہ لے سکے زیادہ تر کلام تلف ہو گیا جو کچھ بچا وہ باقی ایت فانی کے نام سے شائع ہوا بعد میں ایک اور مجمع اور فانی آئیت فانی کے نام سے منظر ام پر آیا اہی بچوں فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل وہ شورا میں ہوتا ہے ان کی شائری میں عالی درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے احساس کی شدت خیال کی گہرائی اور درد انگیزی ان کے اشار کی نمائی خصوصیات ہیں فانی نے حسن عشق کو بھی موضوع بنایا اور تصوف مورفت کے مضامین بھی نظم کیے لیکن ان کا اصل موضوع گمی حیات ہے ان کے اشار کی عام فضا ارنج و علم یاس و حرمہ اور ناکامی و نامرادی سے عبارت ہے موت ان کے یہاں ایک محبوب کی حصیت رکھتی ہے وہ اس سے اپنی زندگی کے سارے دکھوں کا علاج سمجھتے ہیں اس خصوصیت کی بنا پر وہ اکثر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے تو فانی کی جو غزل ہے اس غزل میں فانی نے کھاوائش مرگ اور زندگی سے بیزاری کا مضمون پیش کیا ہے زندگی کو بے وقت قرار دے کر اس پر موت کو ترجیح دی ہے کئی اشار میں عشق و محبت کے کچھ بلیخ اشارے بھی ہیں غزل میں سلاست بھی ہے اور روانی بھی ہے کل ہم فانی کی غزل کا تجزیہ کریں گے آج کا سوا کتنا ہی کل تک کے لئے اجازت خوش رہے سلامت رہے خدا حافظ